اسلامی ریاست قائم ہو سکے گی یا نہیں جو ہمارا موضوع چل رہا تھا اسی گفتگو چل رہی ہے وقفے سے جانے سے پہلے بھی ایک کالر آئے انہوں نے بھی سوالات کیا اور ہمارے ساتھ اس پرگرام میں شامل ہے ڈاکٹر رزیم حمد صاحب جناب رضا علی آبدی صاحب اور جناب مرتضی قازمی صاحب اور ایک کالر ہمارے ساتھ اس وقت اور موجود ہیں ہم ان کو اس پرگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے اسلام علیکم میرا نام کمرب باس ہے جی کمرب باس ہے ڈاکٹر رزیم حمد سے بات کردے تو بہت اچھی بات کی انہوں نے کہ پاکستان میں جناس شنوما کے لئے تعلیم بہت ضروری لیکن ساتھ ساتھ انہوں نے ایٹیچوٹ کی بات کی کہ ایٹیچوٹ کا پرابلم ہے تو اسے ٹو فول کوسٹن مجھا ہم گئی تو آسک اگر صرف تعلیم کی بات کریں تو پاکستان میں اگر آپ مانداری کی باتیں دیکھیں تو جو کرپشن ہیں اور جو ڈی مولیزیشن اور سب کچھ یہ سسٹمز بریک ہوئیں اس میں تو سو کال تعلیمی جو تفقہ تھا جو کہ خود تعلیمی آفتر تھا اس نے کافی کام خراب کیا ہے جو کہ غریب آدمی نے پاکستان کو شاید اتنا نقصان نہ پہنچا ہے انہا انپرد آدمی نے جتنا کے پڑے لیکھے آدمی نے پہنچا ہے جو اس کی وجہ سے پاکستان میں ایک لائے حمل ہو جس کی وجہ سے یہ تعلیم اور اکیچوٹ کو کمبائنگ کیا جا سکے ایک تو یہ پہلا سوال ہے دوسرا یہ کہ ایسے لائے حمل کو لانے کے لیے کچھ رولز کی رول ریگولیشنز کی ضرورت ہوگی تو ان کے خیال میں کیونکہ وہ پاکستان میں ہیں اور کام کر رہے ہیں ان کا زیادہ اس کی انڈرسٹیننگ ہے یہ کس کی ذمہ داری ہوگی پاکستان میں پیچھے تو مقننہ بھی ہے اور عدلیہ بھی ہے اور انظامیہ افواج اور ایبن میڈیا بھی ہے کہ کس کی پرائیمری ذمہ داری ہوگی جو رولز اور ریگولیشنز بنائے جائے پہلی بات لائے حمل کیا ہونا چاہیے دوسرا یہ کون اپلائی کرے گا بہت شکریہ آپ کو جناب کمال باہ سب بڑے گہرے اور اہم سوال کیے ہیں اور میرے خواہل ہے کہ یہ اتنی تفصیل طلب ہیں کہ اس پہلک سے پورا مقبی آپ کریں تو پورا پورا مقبی ہوگا مگر میں مختصر میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کو ان کے جواب دینے کی دیکھیں نا جیسے انہوں نے کہا کہ تعلیم یافتہ طبقہ ہی کرپشن میں بلکل درست بات ہے کہ پاکستان کو جو نقصان پہنچایا پاکستان کے خلاف جو سعادی شنو تعلیم یافتہ لوگ تھے کسی جائل نے بیچارے نے بیٹھ کے نہیں کی مگر بات یہ ہے کہ پھر آپ تعلیم کو آپ اصوروار تھیرائیں یہ ویسے ہی ہوگا جیسے کہ میں سرجری کرتا ہوں میرے ہاتھ میں چاکو ہوتا ہے میں اس کے ذریعے لوگوں کے پیٹ کھولتا ہوں اور ان کے آپریشنز کرتا ہوں اور ان کے ٹھیک کرتا ہوں اب آپ چاکو پہ پابندی لگا دیں کہ چاکو سے لوگ سٹریٹ میں جو ہے وہ قتل کرتے ہیں اور یہ سب ہوتا ہے تو پھر میرا کیا ہوگا تو بات یہ ہے کہ چیز جو ہے وہ خود اس پہ اس کا استعمال اس کو اچھا ہے برو بناتا ہے خود وہ اچھی ہے بری نہیں ہوتی اور استعمال جو ہے وہ اس کے پیچھے ایک سوچ ہوتی ہے ایک وہ ہوتی ہے تو یہ ایٹیچوٹس جو ہیں یہ بڑی اہم چیز ہیں اور ان کو تبدیل کرنے کی باقاعدہ جو ضرورت ہے ابھی اس کے ایڈوکیشن کے آپ نے بات کی تھی پہلے ایڈوکیشن کے اندر باقاعدہ مثال کے طور پر ایمپیتھی ہے ٹرک صاحب آپ اچھی طرح جانتے ہوں گے کہ ایمپیتھی جو ہے وہ اب جنرل میڈیکل کانسل نے اس بات پہ لوگوں کو کہا ہے اور امریکہ میں تو یہ پابندی لگ گئی ہے کہ ہر میڈیکل اسکول میں ٹیچنگ میں ایمپیتھی سکھائی جائے اب آپ سب کو پتا ہے کہ ایمپیتھی ایک روائیہ ہے تو ایمپیتھی جب ڈاکٹرز کے اندر آئے گی تو بہتر ہوگا تو دیکھیں بھی ٹوٹ اب وہی بات ہے کہ ریسرچ نے اس بات کو ثابت کر دیا ہمیں اس کے شروع سے کرنے کی ضرورت نہیں ریسرچ نے ثابت کر دیا ہے کہ روائیوں میں تبدیلی اچھی تعلیم کے ذریعے ممکن ہے آپ سو فیصد تبدیلی نہیں کر سکیں گے سو فیصد لوگوں میں نہیں کر سکیں گے لیکن جب آپ اس طریقے سے چلیں گے تو بہت سارے لوگوں کے بہت سارے روائیوں کو آپ پوزیٹیولی انفلنس کر دیں گے تو یہ تو یہ بات ہے کہ اس کے لیے آپ کو ضروری ہے کہ ایسی کھے پسا تزا کی تیار کریں انکلوڈنگ ڈاکٹرز ایسی ان کی کھیب تیار کریں جو کہ اس چیز میں ٹرین ہو کہ اپنے سٹوڈنٹس کی ایٹیچوڈز کو پوزیٹیولی انفلنس کر سکیں اور دوسری بات یہ کہ کس کی ذمہ داری ہے اب یہ سوال جو ہے یہ بڑا ایک چپتا ہوا سوال ہے کہ عوام اگر صحیح نہیں ہوں گے تو حکومت ویسی ہوگی حکومت اگر خراب ہوگی تو وہ عوام کو خراب کرے گی تو میرا خیل یہ ہے کہ اگر ہم پیچھے ہسٹری میں مڑ کے دیکھیں تو بھی ہمیں اس کا جواب ملتا ہے جیسے میں نے پہلے عرص کیا تھا کہ ہمارے پڑوسی بعض ممالک ایسے ہیں ایشیا کے جنہوں نے پچھلے تیس سال میں بہت زیادہ ترقی کی ساؤتھ ایفریقہ کا ہمیں پتا ہے کہ کچھ عرصے پہلے کی بات تھا کہ ان کی کرکٹی ان کے سے کوئی نہیں کھیلتا تھا اور ان کے ساتھ سارے پرولم سے لیکن پھر ایک شخص اٹھا نیلسن منڈیلا کے نام کا اور اس نے ان کے اندر اداروں میں تبدیلی کی لوگوں میں تبدیلی کی تو بات یہ ہے کہ حکومت اگر چاہے اور حکومت اگر صحیح معنوں میں آپ ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے کہ ماشاءاللہ ہمارے ساتھ تو بہت اچھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کہ آپ ایسے لڑتے ہیں جیسے کہ لگتا ہے کہ بطا ٹوٹھنے گی تو بات یہ ہے کہ آپ ادارے پیدا کریں آپ انسٹیٹیوشنز ڈیولپ کریں آپ پولیسیز ڈیولپ کریں اور سب کو اس کا بابند بنائیں پاکستان کے اندر آپ کو ضرورت اس بات کے لور کورٹس ہیں فور ایکزامپل لور کورٹس کا حال کتنا خراب ہے کتنا خراب ہے جہاں سے ایک انسان کو انصاف ملنا چاہیے کتنی اس کے اندر کرپشن ہے کتنی اس کے اندر ایرگولیریٹیز ہیں وہ پاکستان میں رہنے والا ہر شخص جانتا ہے آپ اس کو ٹھیک نہیں کریں گے تو لوگوں کہاں سے انصاف ملے گا تو بات یہ ہے کہ اداروں کو صحیح کریں حکومت کا کام یہ ہے کہ اوپر سے وہ لائے مرتضی قاسبین جیسے کہتا ہے کہ کونسٹیوشنل ایمیڈمنٹس لائے جس کے ذریعے ادارے بہتر ہوں اور ان اداروں کو صحیح کریں انشاءاللہ تعالی لور لیبل پر بھی چیزیں آ جائیں گے اور ہمارے صدیق اور کالر موجود ہیں ہم ان کو اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں اسلام علیکم کون صاحب کہاں سے ہمانے میں اس بارے کہاں سے کیا کون نہیں کرو کچھا ہمارے لگتا ہے کہ ملالاہ کیا ہے کچھا ہمارے لکھاما ہے کوئی ایک سکتا ہے جنوس اور احبتانیٰ حلقا ہے اس کا حلقا ہے اور اس کا حلقا ہے علیہ بارتانیٰ کی بارتانیٰ girls schools the bombardments of girls schools that کیونکہ انہوں نے انہوں نے ایک اور بات کی ایک تو وہ بات کی دوسری بات کی کہ ماں کی بات کی کہ ماں جو ہیں وہ mothers are very influential in children's in making the entire atmosphere of the home تو girls education is of primary importance اور یہ بہت ضروری ہے کہ girls should be educated کیا کر سکتے ہیں یہاں بیٹھ کے میں آپ کو بتاؤں میرا ایک دوست ہے امریکہ میں اس نے مجھ سے کہا کہ میں دو سال سے سوچ رہا ہوں کہ میں کیا کروں بچوں کے لئے میں نے کہا تمہیں ایک کام کرو یہاں پہ واگری جی میں تین بچی ہیں ان کو اسپانسر کر دو پڑھائی کو ان کی تعلیم کو میں جو ہے آپ کو انشاءاللہ تعالی آپ کو اور انہوں نے کہا کہ میں کیا کروں میں نے معلوم کیا وہاں سب چیزیں پتہ ہے کہ ان کو اس کو بجائے بھیجوا دیا اس نے وہاں پیسے بھیجوایا اور تین بچیوں نے اس کو ان تینوں بچیوں کو وہ سپانسر کرتا ہے ان کے ریپورٹ کارٹس چیک کرتا ہے ان کے ان کے اگزیمنیشن پیپرز اس کے پاس جاتے ہیں چیک ہونے کے بعد ان کے تمام افرٹ جاتی ہے اور ہیز تیکنگ کیر آف دیس تری گرڈز ورنہ یہ ہے کہ اردو میں ایک مہورہ ہے کہ نہ نو من تیل ہوگا نہ رادہ ناچیں گے لوگ ساری زندگی پلاننگ کرتے رہتے ہیں کرتے کچھ بھی نہیں تو چھوٹا سا کام تھوڑا سا افرٹ شروع کر دیں اور اس کے بعد سے انشاءاللہ اللہ خودز میں برکت ڈالے گا ابھی پچھلے مہینے میں پاکستان میں تھا اور ایک بچی کا مہا سکت تھا جس کے خاطر میں نے سفر کیا اس کی یاد منائے جا رہی تھی اور جس بچی نے فون کیا اس سے یاد ہوگا اس کا نام عرفہ کریم چھوٹی سی بچی جوان بچی نوجوان نو عمر بچی جس نے کمپیوٹر میں اتنی مہارت حاصل کر لی تھی کہ جب وہ مایکروسوفٹ کے آفیس میں گئی اور اسے ماہرین سے مروایا گیا تو بجائے اس کے کہ ماہرین نے اسے کچھ بتاتے اس نے ان کو ایسی پتے کی باتیں بتائیں کہ وہ حیران رہ گئے خدرت نے اسے اٹھا لیا لیکن یہ کہ ملالہ کے نام بھی لیا گیا بے شمار ہم جانتے نہیں چھپے ہوئے جوہر جو بوتی ہوتے نا ہم جانتے نہیں وہ گرے ہوئے پتوں کی نیچے ڈھکے ہوئے ہوتے ہیں تو بلا کا ٹیلنٹ بلا کی ذہین نسل ہے میں آپ کو سچ کہتا ہوں پاکستان کی نئی نسل بلا کی ذہین اور لائق ہے کوئی ذرا اس کو شولہ دکھا دے تو وہ بڑک اٹھے تو یہ ہے کہ عرفہ کریم کی آدم نے منائی اس نے اپنی ڈائری میں ایک چھوٹا سا سلوگن لکھا ہوتا ہے ایچ ون ٹیچ ون ہر آدمی ایک آدمی کو پڑھانے کی ذمہ داری لے لے کہ وہاں باہل پور میں تحریک شروع کی گئی اس کا نام ہے ایچ ون ٹیچ ون تو لوگ اس میں حصہ ڈالیں گے اور ہر آدمی میں چاہتا ہوں کسی ایک بچے کی ذمہ داری میں سبھال لوں اس کا سارا خلچ میں اٹھاؤں اس تعلیم کا تو یہ ہو رہا ہے یہ ہوگا کچھ نہ کوئی ہو رہے گا مایوسی تو ہوتی ہے کیونکہ اپنا وطن ہے کسی اور کا ہوتا ہے تو ہمیں کیا تھا مایوسی تو ہوتی ہے دل بھی جھکتا ہے لیکن آج بھی بندھی ہوئی ہے میں آپ سے سرچ کرتا میں ایک بات ارسکتا چھوڑی اگر ایک میں مٹھی کے گاؤں میں گیا اور وہاں پر ایک خاص طرح کے ایک ہٹس ہوتے ہیں ان کے میں اس میں گیا تو وہاں پر ایک بچی میرے پاس آئی میں نے گیا کوئی پڑھنے والی بچی بلو تو ایک بچی آئی نودہ سال کی میرے پاس میں نے اس سے بات کی تو میں نے کہا کہ یہ لڑکی جو ہے اگر اس کو صحیح وہ ملتا تو نامعلوم کتنے آگے تک جاتی بلکہ بہت میں نے کوشش کی اس کے والین سے بات کر کے کہ اس کو کچھ تعلیمی دارے تعلیم والین اس کو فرام کی جائے لیکن بے شمار بچیاں ایسی ہیں پاکستان میں چھوٹے چھوٹے گاؤں کے اندر جن کے اندر اللہ نے ٹیلنٹ بھر دیئے ہیں اور وہ بیچاری ساری زندگی محنت کشی کر کے ختم ہو جاتی ہیں تعلیم کی ان کو تے بھی نہیں پہنچتے بلکل بلکل سیم اچھا میں علی رضا عبدی صاحب میں آپ سے رضا علی عبدی صاحب میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کس کازمی صاحب پہ بھی زمان جاری میں کازمی صاحب کے طرف پہ جاؤں گا میں صرف ایک چیز کہنا چاہتے ہیں عبدی صاحب سے آپ نے جیسے فرمایا ہے کہ ایڈوکیشن گرلز ایڈوکیشن پہ آپ نے بات کی اور ڈاکس صاحب نے ماں کا ذکر بھی کیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ گرلز ایڈوکیشن جو ہے اگر آج جو قوتیں اس چیز کو ختم کرنا چاہتی ہیں اگر وہ اس میں کامیاب ہوتی ہیں تو ہماری فیوچر جینریشن سپیس کا اثر پڑے گا ہمارے یہاں اور جاہل پیدا ہوں گے اور یہ حالت بڑھے گی تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب سے پہلے ان لوگوں کو ہینڈل کریں جو اس چیز کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور میں خود چاہتا ہوں کہ ڈاکس صاحب یا آبنی صاحب آپ بتائیں کہ جو پاکستان میں ایک ٹیروریزم کی ہوا چلی ہے اس کو ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کس طرح اس پہ اس کو اڈریس کر سکتے ہیں ہمیں حکومت ابھی جو فوج ہے وہ ایک آپریشن کر رہی ہے ضرب عذب کا لیکن دیکھیں طاقت سے ہر چیز نہیں برنگل کی جاتی جہاں تک میں سمجھتا ہوں اسلام ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ رسول اللہ نے ہمیشہ پیس کی بات کی تو یعنی وہ کبھی تو کامیاب تو ہوں گے مجھے لگتا ہے کسی حد تک لیکن یہ دوبارہ آ جائیں گے ٹیروریسٹ ابھی یہ ختم ہو جائیں گے لیکن پھر آ جائیں گے کیونکہ سوچ نہیں مرے گی سوچ کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے کیا ہے آپ کے خیال سے کیا ہے آپ کچھ روشنی ڈالیں گے آپ فرمائیت میرے خیال یہ ہے دیکھیں یہ سوچ پہلے تو نہیں تھی کہیں سے پیدا ہو گئی یہ امید بھی رکھ جا سکتی کہ آئندہ بھی نہیں ہوگی نہیں ہوگی اس طرح کی سوچیں یہ آتی جاتی لے رہے ہیں معاشرہ جو ہے مختلف برحلوں سے گزارتا ہے اس پر مختلف کیفیت اتاری ہوتی ہے جس کے بہت سے ازباب کام کر رہے ہوتے ہیں بہت سے ازباب کام کر رہے ہیں معاشرے میں جس میں آپ افغانستان کی جنگ لے لیں عبیقہ کے خاطر ہم نے جنگ کی اور اہتیار آیا اور پھر روس کو ہر آیا گیا اس طرح کی ازباب پیدا ہوتے ہیں جو ایسے حالات پیدا کرتے ہیں یہ ازباب ختم ہو جائیں گے تو یہ حالات بھی اگر ختم نہیں ہوئے تو ان کا زور تو ضرور ٹھے گا پاکستانی قوم یا معاشرہ ان کے حق میں تو کھڑا نہیں ہوگا چند دوگوں کو چھوڑ کے تو یہ ان کو وہ عوام کی جو سپورٹ ہے وہ تو انہیں نہیں ملے گی اس سے آس بنتی ہے کہ ان کا زور ٹھوٹے گا اگر ختم نہیں ہوگے لیکن زور تو ٹھوٹے گا اچھا ہمارے صاحب ایک کالر اور موجود ہیں میں ان کو اس پروگرام میں شامل کرتا ہوں صاحب کون صاحب کہاں سے علیکم السلام یہ نقوی بہت رہا ہوں آپ کے پینل کو بھی اسلام ہو سب سے پہلے بات یہ ہے ایڈیوکیشن کے آپ بات کر رہے تھے تو میں اگر کسی حد تک غلط ہوں تو آپ مجھے میری کریکشن کر دیں کہ پاکستان میں ہم نے آئے پہ تک جو بھی دیکھا ہے وہ اس طریقے سے دیکھا ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے اس کے انفلوینس ہوتے ہیں عوام پر بھی جو ہم نے دیکھا ہے مثال کے طور پہ اگر زیادہ اور تھا تو اس وقت اس کا انفلوینس اسلامی تھا جاہے اس میں فرقہ وریعت کوئی زیادہ زور دیا گیا اور اسے ختم کر فرقہ وریعت نے زور دیا دیا اسی طریقے سے آج کی حکومت میں زلطی بات ختم کرتا ہوں آج ہی کی حکومت کو دیکھنے تو اس طور میں آپ کو بزنس نظر آئے گا تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ سات آزار گورنمنٹ کے سکول جاہے ہیں گائے بین سے بندی ہوئی ہیں اور دانش سکول جو ہے وہ بنایا نہیں بنایا جا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ میرے آنکھوں کے سامنے میں نے خود دیکھا ہے کہ وہ مسالے بھی دیکھیں ہیں کہ جو پرنسیپل ہے وہ پانچ جماعتیں پڑھی ہوئی ہے اور جو ٹیچر ہے وہ آٹھ جماعتیں پڑھی ہوئی ہے اور پڑھا رہی ہے وہ پریمری اور میڈل سکول کو تو جب یہ کسی چیز کو آپ بزنس لیول پہ لے جائیں قومی لیول کی وجہے تو اس میں میرے خیال میں سب سے بڑا نقصان یہ ہی ہوتا ہے کہ جب انسان آپ راستے سے ہٹ جائے اور اس کو ہر چیز کو بزنس لیول پہ رکھ لے اور اپنے مفاد کی خاطر قومی مفاد کو نظر انداز کر دیا جائے تو میرے خیال میں یہ سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے اور یہ اثر انداز اس وقت ہی ہوتا ہے جب حکومت اس ذہن کی آ جائے جس ذہن سے وہ آگے چلانا چاہتی ہے اور پھر آگے عوام بھی اسی ذہن کے ساتھ آگے چلنا چلنا چل کر دیتے ہیں بہت شکریہ آپ کا یہ تو اگر کیسے سوال کا آپ جواب دینے چاہئے وہ دیتے ہیں آپ پوچھیں میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا اردو کے حوالے سے لازمی طور پر کیونکہ عدب خاص ہو ہے آپ دانشور بھی ہیں عدیب بھی ہیں صحافی بھی آپ تو اردو عدب کی ترویر جو ہے جو اس کی ترقی ہے وہ آپ کو سب سے زیادہ کہاں دکھائی دیتے ہیں پاکستان میں یہ انڈیا میں نہیں شاہر ہے کہ انڈیا کا مسئلہ بلکل اور ہے اور پاکستان کا مسئلہ بلکل اور ہے لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ میں انڈیا والوں سے کہتا ہوں عدو پہ ناس کرو یہ تمہاری زبان ہے اور پاکستان والے سے کہتا ہوں کہ تم نے یہ کیوں کہہ دیا کہ عدو جہا ہندوستان کی زبان ہے لاہور بھی تو پہلے ہندوستان ہی تھا اور لاہور میں جو عدو نے فروغ پایا اس کا کوئی ٹھکانہ تھا ایسے بڑے بڑے دانشور لاہور نے پیدا کیا سرزمین پنجاب نے پیدا کیا اور لاہور میں علم و عدب کا وہز ہو تھا ایک زمانے میں کوئی تصور نہیں کر سکتا تو یہ فضا جو ہے اب ہندوستان والے جنہوں نے اب ماننا شروع کیا ہے حالی میں خاص طور سے ووٹروں کا دل جیتنے کے لیے بھی عدو کو کسی نہ کسی شکل میں سپورٹ کرتے ہیں اب یہ ہے کہ عدو کے نام پر سمینار ہو رہے ہیں عدو عالمی کانفرنس اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں تو وہ مسلمانوں کا دل جیتنے کے لیے ان کا خیال یہ ہے لیکن یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ تو ایک عجیب ستم ہے کہ اس کو مسلمانوں کا ٹپا لگا دیا گیا یہ مسلمانوں کی زبان نہیں ہے یہ اس کا تو کمال یہ ہے اس میں جو حسن و نذاکت ہے وہ فارسی کی ہے اس میں جاہو جلال ہے وہ عربی کا ہے اس میں جو دیکھا پن ہے وہ ہندی کا ہے ایک ساملی سالونی سی زبان ہماری وہ ہندی کی ہے جن اتنی تین عظیم زبانوں سے ملکے جو زبان بنی ہو اس کو تو ہر ایک کہے کہ ہماری ہے ہندوستان والے اگر یہ نہیں کہتے کہ ہماری ہے تو بدنصیب ہیں میں کہتا ہوں کہ تم پاکستان میں تو یہ ہے کہ یہ معاجر لے کے آئے تھے اور تو سپیکنگ طبقہ آیا تھا ان کی زبان ہے چلی مان لیا بابا لیکن جن کے سرزمین پہ یہ زبان پیدا ہوئی پنپکے سے بڑی ہوئی وہ بھی اس کو اون نہیں کر رہے ہیں پاکستان والے بھی کہتے ہیں یہ قومی زبان تو نہیں یہ رابطے کی زبان آپ کر لیں یہ قومی زبان تو نہیں ہو سکتا نہ وہ مان رہے نہ عجیب تو میں اس لئے کہتا ہوں کہ یہ غریبوں کی زبان ہے یہ مالداروں کی زبان ہوتی لوگ اس سر پہ رکھتے ہیں یہ فرمائیے کہ کیا زبان کو شعوری طور پر فروغ دیا جا سکتا ہے یا یہ جو ہے یہ مختلف ابعمل ہوتے ہیں اس کی بنیاد پر خود بخود آگے بڑھتے ہیں نہیں شعوری طور پر یقیناً مثال کی طور پر میں بہت عدو کے معاملے میں بہت ادنا اپنے آپ کو تصبر کرتا ہوں میں نے کوئی کمال نہیں کیا سوائے اس کے کہ تیس سال تک تو میں کروڑوں لوگوں کے کانوں میں اچھی عدو ڈالے کی کوشش کرتا ہے میرا یہ کانٹیبیوشن آج سکھ میں ہفتہ وار کولم لکھ رہا ہوں مقبول اخبار میں جو حل جمعہ کو شاہ ہوتا ہے میرے سارا زور یہ اس پہ ہے اس میں نفیس اور آراستہ اور شستہ شاہستہ محضب زبان ہو زبان کے بارے میں میرا یہ مقولہ ہے کہ زبان غلط چاہے ہو وہ تو منظور ہے لیکن غیر محضب نہ ہو وہ نامنظور ہے عدو کی خوبی یہ ہے عدو میں آپ گالم گلوج نہیں کر سکتے اس میں جتنی گالیاں ہیں یا تو ہندی کی ہیں یا دیہاتی ہیں اور عدو میں آپ لڑائی جھگلانے نہیں کر سکتے اتنی محضب زبان ہے اس میں فساد نہیں کر سکتے پھر آپ کو کوئی کسی علاقہ ہی زبان کسارا لینا پڑتا ہے تو یہ بڑی خوبیوں کی زبان ہے لیکن اس کی سب سے بڑی خوبی ہے وہ اس کی شاہستگی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل ہند اچھی ہندی بولنے کے لئے اچھی زبان بولنے کے لئے مثال کے طور پھر کو فر کہنے لگیں ان کا خیال یہ کہ فر ہی رہا ہے شاہستہ لفظ ہے لاک کو لاک کہنے لگیں پھول کل اٹھے گا کل اٹھے پھر پھیلی ہوئی ہیں سپنوں کے باہن پھر پھیلی ہوئی ہیں سپنوں کے باہن تو یہ وہ اپنے خیال میں نفیز زبان بول ہے یہ بڑی خوبصورت زبان ہے اور اس کو کوئی کتنے ہی چاہے کہ اس کو نیچے کر دیں اس کو گھٹا دیں اس کا زلجاز کی حیثیت یہ تو زندہ زبانوں کی شان ہے دیکھئے پاکستان میں ٹیلی ویجن کے کئی چینل انگریزی میں شروع ہوئے تھے دون کا چینل شروع ہوا تھا ایکسپریس کا چینل انگریزی میں حرمان نہ پڑی بلاکہ سب اردو میں ہو گئی اچھا میں اس میں آپ سے ایک اور سوال پوچھنے چاہوں گا اسی حوالے سے اردو جو ہے جو ہم نے پہلے جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کراچی میں ایک بہت اچھا محول دیکھا جاتا تھا ایک وقت میں بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے اور ایک بڑی تعداد تھی ہمارے شورا کی عدیبوں کی جو دوسرے ملک سے بھی یہاں آیا کرتے تھے یہاں سے بھی دوسرے ملک جایا کرتے تھے تو لیکن اب ایسا تو نہیں ہے لیکن آپ یہ بتا سکیں گے کہ یہ اس وقت جو ہے پاکستان کے کونسا ایسا سٹی ہے جس میں اردو کے فروغ کے لیے کام کیا جا رہا ہے میرے خیال کہ اب بھی یہ عزاز لاہور شہر کو حاصل ہے کراچی کے تو ازباب یہ ہیں کہ اس خطے کی بڑے آبادی اٹھ کر کراچی آ گئی جہاں کی عام زبان عوضو تھی لاہور میں یہ بات نہیں ہے لاہور کی مقامی عام زبان وہ پنجابی ہے لیکن عوضو کو فروغ دینے میں جو تاریخ میں ان کا دخل ہے جب سکھا شاہی ختم ہوئی سکھوں کا نظام ختم ہوا اور انگریزوں نے اختیار سنبھالا پنجاب میں تو پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ لاہور کے اکابرین کو بلایا اور کہا کہ دیکھئے اب تک تو آپ کی گرمکی اور فالسی میں تعلیم ہو رہی تھی اب آپ بتائیں آپ اپنے بچوں کو کس زبان میں تعلیم دلوانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا عوضو میں سب نے کہا کہ عوضو میں تو پھر یہ مسئلہ ہوا کہ اچانک عوضو کے استاد کہاں سے آئیں گے تو کسی نے بڑی ذہانت سے کام لیا انہوں نے کہا یہ اتنے فالسی استاد ہیں یہ سب رات و رات عوضو کے استاد بن سکتے ہیں تو اس کے بعد پنجاب میں پہلی کتاب دوسری کتاب تیسری کتاب چوتری کتاب میں لکھی اور پھر عوضو کہاں سے کہاں پہنچی اور روزنامے اور رسالے اور عدب اور نوبل اور جدید عدب اور ترقی پسند عدب لاہور نے آسمان کو چھو لیا یہ سلسلہ اب تک قائم ہے لاہور میں عوضو میں تو اہل پنجاب کو بھی سلام کرتا ہوں عوضو کے لیے ان کا بڑا کام ہے ایک بات سردی اردو کی پہلی دوسری چوتری چوتری پانچی چھٹی کتاب بے شک لاہور میں لی گئی میں اردو کی آخری کتاب کراچی میں لی اچھا میں اس میں ایک اور چیز پوچھنے چاہوں گا فنون لطیفہ اور مذہب اس میں کیا آپس میں وہ ہے اس کے والے میں کچھ بتائیے بھئی آپ لوگ بھی بولیے دیکھے ایسا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ مذہب سے اگر آپ کی مراد اسلام ہے تو بالکل اور بات ہے اگر مذہب سے مراد کوئی بھی مذہب ہے تو مغرب کا بہترین مصوری جو ہے مغرب کی یوروپ اور بلطانیوں ان کی جو عالترین مصوری ہے وہ مذہب کی بنیاد پر آئے ہیں ساری تصویریں تمام پینٹنگ جو ہیں اس میں مذہب جلگتا تھا کہ حضرت ایسا اپنے ہواریوں کے ساتھ بیٹھے ہو مریم گود میں لیے بیٹھے ہو ایسا مجسمہ بدن کا اپتا ہے کہ ایسا دم توڑ رہے ہیں اور ان کا سر گود میں رکھ کے مریم بیٹھیں روم میں مجسمہ رکھا تو یہ کام تو مذہب کے نام پہ ہوا ہے ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مذہب جو ہے اس دریاؤں اور جنگلوں اور پہاڑوں اور وادیوں اور خوشنما عمارات کے ملک میں ہمارا مذہب پروان نہیں چلا وہ ریتیلے خوشک بیاب ہو گیا ریگستان میں پروان چلا تو اس کا مزاج بھی کچھ ویسا ہی تھا ظاہر ہے کہ مصوری عالی ترین مصوری اسلام میں ہوئی ہے جو جیومیٹرکل ہے جو آج کا کمپیوٹر بھی اس طرح کی مصوری نہیں کر سکتا جو اس میں پیمائش کی خوبی تھی اور جس طرح سے مسلمانوں کی مارکتیں سجائی گئیں اور آرہستہ کی گئیں جیومیٹرکل ڈیزائن جو ڈیزائننگ جو ہوئی وہ آج کا کمپیوٹر بھی نکل سکتا بلکل رہ گیا گلہ اس کا سر ایسا نہیں تھا نات خان نہیں ہوتی تھی رسول اللہ کی موجودگی میں وہ پڑھے گئے تھے نات پڑھی گئی اور یہ کہ ہماری قدرت ہماری تلاوت ہماری ازان مجھے یاد ہے ایک بار میں کراچی گیا ایک بزرگ مجھے خط لکھا کرتے تھے کہ آپ کراچی آئیں تو مجھ سے ملنے ضرور آئیں تو میرے گھر میں میرا ایک بیٹا جو ہے وہ فلم میں میوزک دیتا تو میں ان کے گھر گیا تو ان کے گھر سے ملی ہوئی ان کی مسجد بھی تھی جس میں ازان دینے کے کام اسی بیٹی کے سپور تھا بیٹے بھی تھے ہم لوگ باتیں کر رہے تھے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ گھڑی دیکھیں ازان کا وقت ہو گیا جاؤ ازان دو وہ گیا اس نے باقی فون آزمائے کٹ 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 فوق ہماری کام کر رہا تھا اس نے ازان شروع کی اس قدر امدہ لہن میں ازان کہ میں حیران رہ گیا باپ بولے دیکھا آپ نے ہراک درباری میں ازان ہو رہی ہے کیا کہنے کیا کہنے بہت ہی ایک خوبصورت گفتو ہماری ہوئی تعلیم کے حوالے سے اب ذرا شاہری کی طرف بھی تو آئیے جی میں شاہری کی طرف آ رہا ہوں اور میں اس حوالے سے ڈاکٹر رزی صاحب سے جو ان کی کتاب ہے سر لہو کے دیس میں میں اس کے حوالے سے ہم چاہیں گے کچھ اس میں سے آپ سنائیں اور شاہری کے حوالے سے تھوڑا سم چاہیں گے اس محول کو اور کل اس یہ کتاب تحتیب دینے کا خیال کیسا ہے کیسا ہے اور آپ چاہو چلاہتے چلاہتے کلم کیوں چلاہتے کیا کیا چاہو چلانے سے پہلے اس کا نام جو ہے آپ نے جو لیا ہے سر لہو کے دیس میں سر لہو اس کے دل سے آپ نے یہ نام اس کے لیباچے میں تمام سوالوں کے جواب ہیں اگر آپ لیباچہ پڑھیں گے تو آپ کو ان تمام سوالوں کے جواب ان کے مل جائیں گے میں نے اگرچہ اس کا زیادہ حصہ پاکستان میں لکھا لیکن میرے زندگی میں جو بنیادی تبدیلی آئی وہ میں نے چیزیں سیکھیں اور جو ریل لرننگ جو ہوتی ہے وہی وہ میری اسی ملک میں ہوئی بے شک تو لہٰذا میں نے اس کو جو لکھا اور اسی لیے میں نے میرے تجربات اور تجربات سے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ بھی یہی کا ہے اس کو جسے کیا بہران اور شاعری جو ہے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کوئی بھی بڑا سائنس دان جو ہے وہ قدب سے دور نہیں ہوتا کوئی بھی بڑا سائنس دان چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ عام سائنٹسٹ ہو میرا خیال ہے وقت کم ہے میں آپ کو ایک نظم سناتا ہوں اس میں جو میں لکھی تھی اور یہ پاکستان کے اور آج کے تناظر میں ہے تو اس لیے یہ ہے اس کا عنوان ہے پھر یہ درد تو ہوگا تو پھر یہ درد تو ہوگا بہت سے بے صدار لوگوں کا دکھ جب خود پہ سہلو گے گوا کر رات کی نینے یوں ہی کمرے میں ٹہلو گے فقہ تک لذتِ احساسِ حق گوئی سے بہلو گے تو پھر یہ درد تو ہوگا کیا کہنے نئے سوٹوں میں کالے بوٹ والے فیصلے کی میسے جب سرشار نکلیں تو تمہارے جیسوں کو کچھلے بنا واپس نہیں ہوتے جو اہلِ درد کی توہین کی لذت میں جیتے ہوں بنا پامال یہ اہلِ وفا واپس نہیں ہوتے جوازوں کے کئی لشکر بھی جن کے ساتھ چلتے ہوں نرسی کھینچ لے جب تک خدا واپس نہیں ہوتے تمہیں کس نے کہا تھا تمہیں کس نے کہا تھا جس نگر میں خواب لٹتے ہوں وہاں خوابوں کی ایک دنیا بسا لینا تمہیں کس نے کہا تھا محفلِ فیرون میں سر کو اٹھا لینا تمہیں کس نے کہا تھا لائقِ تازیر کو دل میں بٹھا لینا تمہیں کس نے کہا تھا مگر تم کو تو عادت ہے مگر تم کو تو عادت ہے جہاں دنیایں لٹتی ہوں وہاں دنیا بسانے کی جہاں پر سر قلم ہو جاتے ہوں وہاں سر اٹھانے کی جہاں ہو حکم تنہائی وہاں مجمع لگانے کی مگر تم کو تو عادت ہے تو پھر یہ درد تو ہوگا قوت سے بے صدا لوگوں کا دکھ جب خود پہ سیلو گے گوا کر رات کی نینے یوں ہی کمرے میں ٹہلو گے فقط ایک لذت احساس حق گوئی سے بہلو گے تو پھر یہ درد میں انتہائی شکر ہوں دکٹر رضیم حمد صاحب آپ کا کہ آپ ہمارے اس پرگرام میں تشریف رہے ہدایت ٹی وی کی جانب سے جناب رضا علی عبدی صاحب قبلہ آپ کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ ہدایت ٹی وی کے خصوصی پرگرام میں اپنے شکر ہمائیں اور جناب مرتضی غازم صاحب آپ کا بھی تہہ دل سے شکر ہوں کہ آپ یہاں پہ آئے لیکن کیونکہ موضوع اتنا وسیع ہے کہ دل ہی نہیں بھر رہا کہ اس پرگرام وہ ختم کیا جائے اور میری بہت میلی باعث سے سعادت ہے کہ آپ جیسے شخصیات میرے اس پرگرام میں آپ نے شکر سمائی اور میں آپ کا تہہ دل سے شکر گزاروں اور اسی کے ساتھ مجھے اجارت دیجئے اگلے پرگرام تک کے لیے اللہ حنی کے بارے